کیا آپ کے بھی سکرین ریکارڈنگ اس طرح ہوتی ہے تو آپ سے نہیں ہوگی اس سیٹنگ کو دیکھنے کے بعد آپ کی ساری OBS کی سیٹنگ سیٹ ہو جائے گی اور لیک بلکل نہیں ہوگی تو پوری ویڈیو دیکھنا اور سٹیپ بائی سٹیپ فولو کرنا السلام علیکم دوستو تو ہمیں آگئے کے اور نیو ویڈیو کے ساتھ تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنی OBS کی سیٹنگ بڑھانا چاہوں گا اصل میں یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے سیٹنگ کیا ہے اس کو میں بھی مینشن کرتا ہوں اوپر آپ کو نظر آر ہوگا یہ سبسکرائبر ہے میرا بھائی آپ کے لیے میں نے آج ویڈیو بنائی ہے اس طرح نا کہ آپ دیکھو گے تو آپ کی ہر چیز سیٹ ہو جائے گی OBS میں ہے نا اور اور جو یہ آپ لوگ کہتے ہو کہ آپ کی سٹیچ ریزولوشن سکرین ریکارڈنگ کیسی ہوتی ہے بھائی ہماری نہیں ہوتی ہمارے بورڈر راتیں اس میں اس کا بھی آج میں حل بتانے والوں تو بھائی جس نے اس ویڈیو کی ڈیمانڈ کی تھی وہ ویڈیو وہ بندہ اس ویڈیو کو فل دیکھے اور سکپ نہ کرے اگر سکپ کیا تو اگر ایک پارٹ بج گیا اس ویڈیو میں سے تو آپ کی سیٹنگ نہیں ہوگی صحیح پہلے سیٹنگ کی طرف آتے ہیں آوٹ پوٹ میں آتے ہیں تو یہ مین سیٹنگ ہوتی ہے سٹریمنگ میں میں نے رکھا ہے یہ FFMGAC یہ رکھا ہے جو ہے اور اس میں اگر آپ کے پاس انویڈیا امڈی کا کارڈ ہے تو اس میں جو H.264 نہیں ہے وہ آپ نے چوز کرنا ہے اگر انویڈیا کا ہے تو یہ آپ نے چوز کرنا ہے اور امڈی کا ہے تو امڈی میں بھی اسی طرح H.264 لکھا ہوگا اور ریزولوشن میری 1620 ملٹیپلائے بے 1600 ہے اور نیچے آتے ہیں انکوڈر سیٹنگ میں انکوڈر میں میں نے سی بی آ رکھا ہے بیٹ ریٹ میں نے آٹھ ہزار رکھی ہے اینا ایٹ تھاؤزنڈ کی فرم میں نے ٹو سیکنڈ رکھی ہے اور پریزنڈ میں نے سلو گوڈ کوالیٹی رکھی ہے بی فائیو والا سلو گوڈ کوالیٹی اور ٹیوننگ میں نے ہائی کوالیٹی رکھی ہے لب جو ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ آپ کو ہائی کوالیٹی میں ہوگی ٹیوننگ اور پریزنڈ گوڈ کوالیٹی میں مجھے کوالیٹی چاہیے ہوتی ہے تو اس لئے میں کوالیٹی میں کرتا ہوں اور ملٹیپل پاسس میں نے ٹو پاسس رکھیں اور پروفائل میں نے ہائی رکھا ہے اور г وزی رو ھائے ویڈو آئی text ہے پھیل ریکارڈنگ میں ہنا نمائے volcan تا ریکارڈنگ بی فریم'M مجھے سیف کرتا ہوں ویڈیو اور ویڈیو انکارڈنگ یہ وئی ہے ایچ پوائنٹ ٹو سیسٹی فور ان ویڈیا کا لگایا ہے میں نے اور آڈیو انکارڈنگ یہ ایف 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 ایسی غلق ہے آڈیو ٹریک وان ہے میرا ری سکیلنگ آؤٹ پوٹ سیسٹین ٹونٹی ملٹی پلائے بے سکرین ہندرڈ ریزولوشن ہے اور یہ سپلٹ بائی ٹائم ہے ریٹ کنٹرول میرا سی بی آ رہا ہے ریکارڈنگ کی بیٹر ایٹ میری بارہ ہزار ہے اب envy اب زیادہ تر tycker ان کی ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ اسی میں جو چیز ہوتی ہے وہ بیٹر ایڈ ہوتی ہے میرے پی سی اے بے ہائی ہے تو میں نے بارہ ہزار رکھی ہے اگر آپ کا پی سی ایک جی بی گرافکک کارڈ اور آئی ف:"ệnٹ جنریشن ہو تو آپ بارہ ہزار کی جگہ کم اسکم چار ہزار رکھو چار س� irgendw saves سالچ رکھو اگر تھیودانگی ویڈیو لیک کرتی ہے گیم لیک کرتی چار ساڑھے چار ہزار سے چار ہزار پی آجو فور تاؤزنڈ پی آجو اگر فور تاؤزنڈ پی لے کر تو ساڑھے تین ہزار پی آجو تو اس طرح ہی ہوتی ہے بیٹریٹ یہ تین بیٹریٹ میں نے دیا ہے اینا نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا ادھر سے آپ نے کوپی کر کے ادھر بیٹریٹ اپنی ڈال لینی ہے آگے ہم کی فریم انٹرول میرے دیرو سیکنڈ ہے پریزن ٹیوننگ یہ وہی سلو گوڈ کوالٹی ہے ٹیوننگ میری ہائی کوالٹی ہے اور ملٹیپل پاسس ٹو پاسس ہے پروفائل ہائی ہے میری اور یہ وہی ہے پھر فائیسو ویجول ٹیوننگ یہ وہی سیم ہے اوڈیو میں میری کچھ چیڑھا شاڑنی کی اینا اور ہاں اب آ جاتے ہم اپنی ری سکیلنگ جگہ پہ اب دیکھو میری جو سکرین ابھی نظر آ رہی ہے آپ کو بلکل مللب چھوٹی وی وی ہے بورڈرز اب میں ریکارڈنگ کروں گا اس کے ساتھ تو بورڈرز نظر آئیں گے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو سٹریچ کرنا چاہتا ہوں فل سٹریچ ویڈیو تو اب یہ کس طرح ہوگی آپ نے ڈسپلی کیپچر پہ کلک کرنا ہے ادھر جوے لوگ کا بٹن اس کو ان لوگ کرنا ہے ان لوگ کر کے اس پہ ریٹ کلک کرنا ہے ڈسپلی کیپچر پہ ڈسپلی کیپچر پہ ریٹ کلک کر کے نیچے آنا ہے آنا جو ری سائز آؤٹ پ پٹ ہے نہ سورس آئز اس پہ کلک کر کے اوکے کر دینا ہے یہ رکھو اب میری سکرین فل سٹریچ ہو گئی ہے اگر اس سے بھی آپ کا نہیں ہوا نا آپ نے پھر ان لوگ کرنا ہے اس کو ٹرانسفورم میں آنا ہے ٹرانسفورم میں آپ نے فٹ تو سکرین کرنا ہے فیٹ ٹو سکرین میں آپ کے واپس آنے ٹرانسفورم میں سٹریچ ٹو سکرین سٹریچ ٹو سکرین نظر آ رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنے آپ کی فل سٹریچ ہو جائے گی تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو اس میں اور کچھ تھا نہیں اور جس میں نے ڈیمینڈ کی ہے وہ اس ویڈیو کو فل لے گے تاکہ اس کی سیٹنگ ساری ہو جائے تو یار میں نے اس لیے پچھلی دنوں میں ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ میرے سکول کے پیپرز چل رہے تھے اس لیے وہ لانجے تھے بہت لمبے پیپرز دینے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے اس میں ٹائم ہی نہیں ملتا تھا ابھی میں نے کل ویڈیو ڈالی ہے ریزولوشن پہ وہ بھی آپ جا کے دیکھ لوگ پر منشن ہو جائے گی وہ ویڈیو تو بس یار آج کے لیے یہی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آپ کو فائدہ ہو اس ویڈیو کو دیکھ کر اور میں ملتا ہوں ایک اور نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ تک خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتا ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کو دیکھنے کی